اس ٹائم اگر میوزک انڈسٹری کی بات کی جائے تو کیفی خلیل کا نام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے دنیا کیفی خلیل کا نام ان کے میوزک کہانی سنو کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اگر بات کی جائے ان کے یوٹیوب میں سب سے زیادہ امانگ آنے کی اوپر آنے کی تو کہانی سنو ان کا ایک بہت زیادہ پاپولر سونگ دنیا میں پانچویں نمبر پر آ چکا ہے اور یہ ایک بہت بڑا اگر یہ کہا جائے کہ میریکل ہے کرشما ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ایک ایسا انسان جز نے خود اپنی زندگی کی کہانی اتنی دکھی بتائی کہ اس نے آج تک وہ سکول پڑھنے تک نہیں گیا اس نے علیف سے بے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ ایک کلاس بھی اس نے آج تک نہیں پڑھی پھر بھی اس کی میوزک انڈسٹری اس کا میوزک اس کا برینڈ اتنا بڑا ہو چکا کہ دنیا کے لوگ دنیا میں اگر پانچ نمبر کی بات کی جائے تو کہانی سنو اس کا گانا اس کا سونگ مشہور ہو چکا ایون کے خود جیو نیوز نے اس کا گانا خرید کر اس پر ایک پورے کا پورا ڈراما بھی بنا ڈالا جس کا نام بھی یہی رکھا گیا خیر ان ساری چیزوں میں سب سے زدہ درنا ان کی کہانی سنی جائے تو کیفی خلیل نے خور بتایا کہ جس طریقے سے انہوں نے محنت مزدوری کی انڈے اٹھا اٹھا کر بہتی بیماری کے عالم میں بھی وہ اوپر لے کے جائے کرتے تھے یا ان کے گھر جہاں پر کنسٹرکشن ہوتے تھے اور اس کے بعد صرف ان پیسوں سے کیا کرنے کا شوق تھا تو وہ شرف انہیں شوق کیس سٹ کھریدنے کا تھا جن پیسوں سے وہ کیس سٹ کرید کر ڈبے بناتے تھے اور ڈبے بنانے کے ساتھ ساتھ ان ساری کلیکشنز کو اتنا زدہ سنبھال کے رکھتے تھے کہ گھر کا ہر بندہ اس ڈبے میں موجود ایک ایک کیس سٹ کا خیار رکھتا تھا کیونکہ کیفی خلیل کا اس کیس سٹ سے اس ڈبے سے بہت سارا پیار تھا اور یہی شوق یہی جنون ان کو کامیابی کی اس انچائی تک دے گیا جہاں تک میوزک اکیڈمی پڑھنے والے میوزک کی بڑی بڑی کلاسز لینے والے نیو جو آگ یا پھر بڑی بڑی سٹیز سے آٹ آف کنٹری جا کر میوزک سوکھنے سیکھنے والے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہر کیفی خلیل کی یہ دردنا کانی کے بعد ان کی ہونے والی انچائیوں اور کامیابیاں دیکھ کر فینز ان کو اور زیادہ پسند کر رہے ہیں آپ کو کیفی خلیل اور ان کی سنی کہانی اور اس کے بعد ان کا میوزک کہانی سنو کتنا زیادہ پسند ہے ہمیں گوینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا